حاضرینِ محترم جب انسانی زندگی کا دیار اجڑتا ہے تو اس دیار کو اس اجڑے ہوئے دیار کو پھر سے آباد کرنے کے لیے ہر طرف خیر کو پھیلانے اور شر کو مٹانے کے لیے مٹتی ہوئی اقدار کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے نظریات کے تحفظ اور تطہیر کے لیے افراد کی سیرت اور کردار کو سوارنے کے لیے اللہ رب العزت ہر دور میں اپنے خاص بندوں کو خاص کمالات اور اوصاف عطا فرما کر بیجتا ہے جو دینِ الٰہی کا پرچار کرتے ہیں اور قوم کے زوال کو اروج میں بدل دیتے ہیں آپ دیکھیں جب بغداد میں حالات خراب ہوئے ترہ ترہ کے علمی فکری اعتقادی اور سیاسی فتنوں نے سر اٹھایا تو اس وقت مسلمانوں کو سنبھالہ دینے کے لیے عظیم صوفی بزرگ شیخ عبدالقادر جلانی قطبِ سبحانی رحمت اللہ تعالیٰ کی شخصیت کہیں ہمیں مسندِ تدریس پر جلوہ فگن نظر آتی ہے اور کہیں مسندِ فقر اور درویشی پر دکھائی دیتی ہے برے سغیر میں جب اکبر بادشاہ نے خود ساتھتا دینِ الٰہی کا شوشہ چھوڑا تو سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کی عظیم خانگاہ کے چشم و چراغ شیخ مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالیٰ نے میدان میں آ کر اکبر بادشاہ کے مضموم عزائم کو کیفر کردار تک پہچایا اسی طرح ہندوستان میں جب انکارِ ختمِ نبوت نے جنم لیا یہ علماء کے لئے چیلنج بنا اور اس چیلنج کو جس ذات نے قبول کیا وہ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کی ذاتِ مبارکہ ہے بہرحال جس دور میں جس ستے کا زواد تھا اس زوال کو ختم کرنے کے لئے اسی سطح کے اللہ ربِ کائنات نے اپنے کسی خاص بندے کو وہ صلاحیتیں وہ کمالات اور اوصاف عطا فرمائے کہ وہ مردِ حق اس دور کے فتنوں کے آگے ڈٹ گئے اور علمِ حق کو بلند کر دیا حاضرینِ محترم اس پرفتن دور میں آج فرقہ واریت کا توفان دیکھنے کو ملتا ہے ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہیں نظریات میں انتہا پسندی ہے جس کی وجہ سے لڑائی جگڑے فتنہ فساد عام ہے فرقہ پرستی کے چنگل میں فسی امتِ مسلمہ کے ہاں دین کا تصورِ جامیت پارا پارا ہو چکا ہے یہ امت آج جزیت پسندی کا شکار ہو چکی ہے کسی نے دین کے مذہبی پہلو کو لے لیا کسی نے دین کے سوابی پہلو کو لے لیا اور کسی نے اس کے ایک پہلو کو لے کر دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا لیا آج اس پرفتن دور میں ہر شخص اپنے حسبِ ذوق دین کا ایک جز لیے اس پر خوش نظر آتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے فرکے فرکے کر لیا ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود ہے حضرینِ محترم اس پرفتن دور میں الحمدللہ ثمہ الحمدللہ میرے پیارے پیر و مرشد کی ذاتِ مبارکہ ہما جہتی سوچ و فکر کے ساتھ امتِ مسلمہ کو فرکہ پرستی کی دلدل سے نکال کر دین کا ایک جامع اور ہماگیر تصور امت کے سامنے پیش کرنے میں کوشاں ہے اس پرفتن دور میں میرے مرشدِ کریم کی خانقہ نقشبندیہ سے حاضرینِ محترم سکونِ قلب کی دوا ملتی ہے یہاں تذکیر و نصیت اور ذکر و مراقبے سے دلوں کے زنگ دوئے جاتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے اصلاف کی طرح ان کا رستہ بھی روکا گیا ان کے جذبوں کو بھی پست کرنے کی کوشش کی گئی کوشش کی گئی کہ ان کی فکر ان کی سوچ ان کا جذبہ عام نہ ہو سکے مگر الحمدللہ اللہ کی مدد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کی نظرِ انعیت سے یہ پہلے سے بھی زیادہ جذبے پہلے سے بھی زیادہ حوصلے اور پہلے سے بھی زیادہ استقامت کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں میرا پیر ہر انداز زمانے سے جدہ رکھتا ہے میرا پیر ہر انداز زمانے سے جدہ رکھتا ہے جو بھا جائے دل کو ایسی ادا رکھتا ہے جو پجاری ہو دنیا کی زیب و زینت کا وہ ہر وقت غیروں کے آگے جھکا کرتا ہے اور کیا بگاڑ سکتے ہیں یہ ان کا دنیا والے کیا بگاڑ سکتے ہیں ان کا یہ دنیا والے جن کی حفاظت خود خدا کرتا ہے ان کی شان کو کیا سمجھے یہ بیمار دنیا ان کی شان کو کیا سمجھے یہ بیمار دنیا جنہیں عظمت کملی والا عطا کرتا ہے جنہیں عظمت کملی والا عطا کرتا ہے اور جنہیں حمد عقا عطا کرے زہرہ کلال جنہیں حمد عطا کرے زہرہ کلال وہ کب ان فتنوں کے آگے جھکا کرتا ہے وہ کب ان فتنوں کے آگے جھکا کرتا ہے حاضرین محترم اس پرفتن دور میں آئیے اس مرد کلندر کے دامن سے وبستہ ہو جائیں جو اس امت کے چوٹے ہوئے رشتے کو خالق کائنات سے جوڑنے کے لیے محبت رسول کے جام پلا رہے ہیں ان کی نظر ان کی نظر جاہل کو عالم غافل کو عارف شریر کو صالح نیک کو ولی ولی کو کتب اور کتب کو عبدال بنانے کا ایک مستند ذریعہ اور وسیلہ ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں آنکھ این الیقین دل ہے عرش بری آنکھ این الیقین دل ہے عرش بری پیر کامل مجھے پیشوا مل گیا یہ جمیل و حسین ہر عدادل نشی یہ جمیل و حسین ہر عدادل نشی نازنی مہجمی رہنما مل گیا اور کہدیاء پیرِِ رومی نے یوں برملا کہدیاء پیرِ رومی نے یوں برملا اولیاء اللہ ہوتے ہیں ظلِالہ اکل والوں نے دیکھا پشر کہہ دیا عکل والوں نے دیکھا پشر کہہ دیا اشک والوں کو نورِ خدا مل گئے اشک والوں کو نورِ خدا مل گئے راہِ الفت میں نازو ادا کی قسم منزلوں کی قسم نقش پا کی قسم پیرِ کامل ملا وہ خدا کی قسم بس خدا مل گیا مصطفیٰ مل گئے بس خدا مل گیا مصطفیٰ مل گئے رحمتوں کی گتا ہے سہانا سما رحمتوں کی گتا ہے سہانا سما آج ہے پیر و مرشد بڑے مہربان وجد میں ہے زمین رکس میں آسمان مجھ کو محبوب وہ دل روبا مل گئے عارفِ حق نماء مہرمِ راز ہے میرا ہاتھی طریقت کا شہباز ہے عارفِ حق نماء مہرمِ راز ہے میرا ہاتھی طریقت کا شہباز ہے مجھ کو نسبت پہ اپنی بڑا ناز ہے مرشدِ سلسلہ آلیہ نقش بندیہ مل گئے یا الہی سلامت رہے آستان یا الہی سلامت رہے آستان میرا کعبہِ دل یہ بیت العمان میں ہوں دیوانہ ان کا رہوں گا یہاں مجھ کو محبوب کے نقش پاں مل گئے سب مل کے دعا کریں آقا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ کرم کی آقا نگاہ رکھنا ہمیشہ زیرِ پناہ رکھنا تو اپنی ظلفِ عطا قصد کا درِ کرم کی سخا قصد کا تو اپنے دستِ عطا قصد کا خدا کے پیارے خدا قصد کا علیہ مشکل پشا قصد کا فاطمہ کی ردا قصد کا حسن حسین کی وفا قصد کا تمام آدھا کو ڈال رکھنا میرے سائن جی کو سنبھال رکھنا کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اثرِ حاضر کی وحشتوں میں اثرِ حاضر کی وحشتوں میں چبر کے ساری آندھیوں میں یہ چراغ حق کے جلا رہے ہیں یہ چراغ حق کے جلا رہے ہیں کبھی گیروں کو سنبھالتے ہیں کبھی یہ راہیں اجالتے ہیں صداقتوں کا شعار یہ ہے کہ مثلِ عبرِ بہار یہ ہے سہر کی عباقیاب شعار یہ ہے ایک عظم کے شاہکار یہ ہیں میرے وطن کی یہ آرزو ہے یہ بہتِ عشقوں کی جستجو ہے وہ جس کے اعلانِ روشنی سے ہر ایک ظلمت کھسک رہی ہے لرز رہے ہیں سبھی اندھیریں امید پھر سے چمک رہی ہے نگاہ عرصو اٹھا کے دیکھو ذرا تاستو مٹا کے دیکھو نہ زندگی یوں گواہو لوگو کہاں ہے ایسا دکھاؤ لوگو نہ زندگی یوں گواہو لوگو کہاں ہے ایسا دکھاؤ لوگو اور حاصلِ کلام نکلنا چاہو اگر بمر سے نکلنا چاہو تمہیں کنارہ یہاں ملے گا اے لڑکھڑاتی ہوئی امیدو تمہیں سہارا یہاں ملے گا پٹکنے والوں کو منزلوں کا حسین اشارہ یہاں ملے گا نظامِ باطل کو جو لوٹتا ہے وہ حق تمہارا یہاں ملے گا اور پریشانی میں گبرا کر جو ان کا نام لیتے ہیں پریشانی میں گبرا کر جو ان کا نام لیتے ہیں ابھی لگتی نہیں ٹھوکر یہ بازو تھام لیتے ہیں اور اگر بارش نہیں ہوتی تو فصلیں اجڑتی ہیں اگر بارش نہیں ہوتی تو فصلیں اجڑتی ہیں اگر نسبت نہ ہو ان کی تو پھر نسلیں بگڑتی ہیں پھر نسلیں بگڑتی ہیں بلا تخیر دعوتِ خقاب پیرِ تاریقت رہبرِ شریعت صوفی باصفہ قدوت السالحین راحت السالقین حضرت علامہ و مولانا پروفیسر ڈاکٹر حکیم ابن حکیم محمد مقصود الہی نقش بندی مددہ ذلہ العالی المعروف محبوب سائن تمام حضرات سے گدارش ہے باعدب ہو کر تشریف فرما ہوں اور با آواز بلند رودِ پاک کا نظر آنا پیش فرمائیں اللہم صلی اللہ